اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹیریر سے ہوں گے نوول اسیرے جان کی اپیسوڈ 53 آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے لکھا ہے حیاء پانلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمٹ آئیک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اپیسوڈ کو سنتے ہی آپ کو دوسری اپیسوڈ بھی مل جائے گی حالہ اس وقت آفیس کے لیے نکل رہی تھی ماہی اوپر فلور پر اپنی کسی سہلی کے گھر پر تھی جبکہ آلیان مان کے ساتھ سکوئی جا چکا تھا زرمان اسے کہہ کے گیا تھا کہ آج وہ جلدی آ کر اس سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے دماغ بھی انہی سوچوں میں گم تھا نہ جانے کیا بات تھی دیکھیں چاند کتنا حسین لگ رہا ہے نا بہت حسین اسے زرمان کا کہا جملہ یاد آیا تو چہرے پر انجان سی مسکراہت نے بصیرہ کیا اگر اسے لگتا تھا کہ وہ حالہ نور کو دیوانوں کی طرح دیکھے گا اور وہ اس کی نظروں کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے گی تو وہ غلط تھا اس کی نظروں کی تپیش وہ ہمیشہ سے خود پر محسوس کرتی تھی جس سے اسے قرائت نہیں آتی تھی بلکہ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے ہمیشہ عزت محسوس کرتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ اس سے کچھ نہیں کہتا تھا یہاں آ کر حالہ نور کی سوچ کے سارے دسلسل ٹوپ جایا کرتے تھے زرمان خان لاکھوں میں ایک تھا وہ اسے کیسے چاہ سکتا تھا اس کا دل ہمیشہ یہی کہتا تھا لیکن اس کی نظریں جو کہتی تھی انہیں وہ کیسے جھٹ لاتی وہ اتنی نادان تو نہ تھی کہ اس کی آنکھیں نہ پڑ سکتی حالہ نور نے سر چھٹکا تھا اور اپنا پرس اٹھا کر کندھے پر ڈالا تھا رات یہیں باتیں سوچ کر تو گزرتی تھی اس کی آج رات پھر صحیح وہ بلو کلر کی شورٹ کرتی اور بلو ہی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی کرلی بال کھلے تھے جو بالوں میں لگی ایک چھٹکی میں گیت تھے ہلکے پھلکے سے میک اپ کے ساتھ ناک میں ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی لونگ چمکتی اسے حسین بنا رہی تھی وہ بلکل تیار تھی ہاتھ میں کچھ فائلز نہیں دروازے تک پہنچتی وہ دروازہ ابھی کھولتی کہ اس کے دور کی بیل بجی یقیناً ماہی واپس آگئی ہوگی اسے ہدایت کر کے جانے کا سوچ تھی وہ مسکرا کر دروازہ کھول گئی لیکن نظر جو سامنے پڑی شخص پر پڑی تو مسکراہت خود با خود سمٹتی چلی گئی ماتے پر بلوں کا جال بچھا تھا آنکھوں میں نفرت سے سمٹ آئی تھی خالہ یوسف المیر کی نظر اس کے پر نور چہرے پر پڑی تو بے اختیار مو سے اس کا نام نکلا کیوں آئے ہیں آپ یہاں کیوں ہم اس کون کی زندگی گزارنے نہیں دیتے وہ تڑک کر غصے میں بولی تو المیر نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے خوش میں آتے وہ اپنے قدم اندر رکھ گیا تو حالہ نور بے اختیار پیچھے ہوئی اور آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھا مجھے تم سے بات کرنی تھی تم پھون نہیں اٹھا رہی تھی اس لیے میں خود آ گیا المیر نے اسے اس کی بات کا جواب دیا تو حالہ نور کے تاثرات سپارٹ ہوئے خود پر کابو پاتے اس نے المیر کے چہرے کو دیکھا اور پھر گھڑی کو کہیں آپ کو کیا کہنا ہے ہمیں لٹ ہو رہا ہے وہ سخت دل بنے سنجیدگی سے بولی تو المیر نے اسے باہر دیکھا تم ایسی تو نہیں تھی اتنی سفاق المیر نے ہلکے لہجے میں افسوس سے پوچھا تو حالہ کے مو پر تنسیہ مسکرہت چھائی کیوں کیا آپ بھول گئے ہیں آپ ہم سے بھی زیادہ سفاق ہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کاٹ دار لہجے میں بولی تو المیر کے دل کو کچھ ہوا کیا ایک بار معاف نہیں کر سکتی مجھے کیا تمہیں میرے چہرے پر یہ ندامت نظر نہیں آ رہی المیر نے اس سفاق لڑکی کو دیکھتے افسوس سے پوچھا ندامت شرمندگی ہے یہ المیر سکندر موں کے بل گرے ہیں آپ ہماری زندگی کو جہنم بنانے میں آپ کا سب سے بڑا کردار رہا ہے یہ جان کر آپ کا ضمیر ہچ گوڑے کھا رہا ہے تو کھاتا رہے یہی ہمارے نزدیک آپ کی سزا ہے وہ مضبوط لہجے میں بولی تو المیر نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا حالا یوسف میں نہیں چاہتا تھا یار ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی جہنم بنے تم نہیں جانتی پانک سال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ لہر آیا ہے میں نے ہمیشہ وہ دن یاد کیا ہے جب میں نے وہ غلطی کی تھی وہ اپنے لہجے پر گریفت مصبوط رکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کی مٹھی میں اس کی جان قید ہو لیکن ایسا ہوا ہے المیر سکندر آپ کی سن کر روح کامی ہے ہم نے اپنے وجود پر سہا ہے یہ کچھی عمر کا پکا دکھ ملا ہے ہمیں جو ہم اتنی آسانی سے کبھی نہیں بھولیں گے وہ غصے سے غوراتے ہوئے بولی تھی بار بار اس کے لفظ معافی سے چڑھ ہونے لگی تھی اب کوئی کیسے اپنا اتنا بڑا غم بھلا کر معافی دے سکتا تھا کیا یہ اتنا آسان ہوتا تھا نہیں ہرگز نہیں میں محبت کرتا ہوں یار تم سے میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا سب کچھ ٹھیک کر دوں گا حالہ یوسف صرف ایک موقع وہ اچانک اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھامتے بولا تو وہ اس کے لفظوں پر ساکھ تھوڑی اسے دیکھے گئی محبت کرتے ہیں ہم سے وہ اس کے لفظ کو دہراتے یقین دہانی چاہتی تھی کہ اس نے صحیح سنا تھا ہاں بہت محبت میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا وہ مسکرا کر بولا تھا اپنی محبت کا یقین دلانے لگا تھا جبکہ حالہ یوسف نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دے اپنے ہاتھ چھڑوائے آپ کی زبان میں کسی کہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے محبت وہ علمیر کی آنکھوں میں دیکھتی ماتھے پر بلڈ ڈالے سوال کر رہی تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے محبت کیا ہوتی ہے علمیر سکندر وہ غصے سے بولی تھی لیکن علمیر اسے خاموشی سے دیکھے گیا وہ اپنی فیلنگز لفظوں میں کیسے بتاتا اسے محبت عزت کا نام ہے علمیر سکندر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوط لہجے میں بولی تھی آنکھوں کے سامنے زرمان کا چہرہ لہر آیا تھا جس کے ہر عمل میں حالہ نور کے لیے عزت ہوتی تھی بھل گئے پوری دنیا کے سامنے ہماری عزت اچھالی تھی وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے بولی آنکھ سے آنسوں ٹوٹ کر گرا تھا بھول گئے پانچ سالوں کے بعد بھی آ کر ہمیں کس طرح مخاطب کیا تھا بھول گئے آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آئے تھے بھول گئے کتنے کڑوے اور زہریلے الفاظ ہمارے لئے ادا کیے تھے آپ نے یہ محبت ہے وہ اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ سٹل خاموش کھڑا تھا دل کیا تھا ماضی میں جا کر وہ تمام لفظ مٹا دے جو اس نے کہے تھے ہم تو ساملے تھے آپ تو حسین تھے آپ کہاں ہم جیسی بدصورت لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں علمیر سکندر ہم پر تو کسی بھیکاری کا بھی دل نہیں آئے گا یہی کہا تھا نا آپ نے آپ کا سٹینڈر گر جائے گا ہمارے ساتھ چلنے سے بھی بھول گئے ہیں کیا لیکن ہم کچھ نہیں بھولے وہ نام آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے سخت لہجے میں بولی تھی لیکن علمیر کے پاس اس کی باتوں کے کوئی جواب نہیں تھا ہمیں معاف کیجئے کہ یہ آپ کی محبت نہیں ہے یہ آپ کا گلڈ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر مار رہا ہے یہ آپ کا گلڈ ہی تھا جو پانچ ساتھ سے ہمارا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا یہ آپ کا ضمیر اندر ہی اندر آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کچھ بہت غلط کر کے آئے ہیں اسے محبت نہیں کہتے علمیر اسے محبت نہیں کہتے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی جبکہ علمیر ساکھ سا کھڑا تھا کیا واقعی یہ سچ تھا اچھا ایک منٹ وہ جلدی سے آنسو ساکھ کرتے اس کے پاس آتے دو قدم کے فاصلے پر ٹھہری آپ بتائیں ہمیں کہ کب آپ نے یہ ہمیں احساس دلایا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ ہم پر چیخے چلائے ہم پر اپنا غرور جھاڑا زرمان کو ہمارے ساتھ دیکھ بس آپ کے دل میں ایک یہی احساس جاگتا تھا کہ آپ جیسے انسان نے تو ہمیں دھدکار دیا تو پھر کیسے کیسے کوئی خوش شکل انسان ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے ہم تو بدصورت ہیں پھر کیسے کوئی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے آئینہ دکھاتے چیخی تھی کہ علمیر کے قدم لڑکھڑائے تھے وہ اسے اس کے احساسات کی اصل شکل دکھا رہی تھی جیسے وہ اپنی انام میں آ کر محبت کا نام دے رہا تھا یہ آپ کا گلٹ ہے جو آپ ہم سے معافیاں مانگ رہے ہیں یہ آپ کا گلٹ ہے جو آپ کو یہاں تک لے آیا ہے علمیر یہ آپ کا گلٹ ہے اسے محبت نہیں کہتے وہ کمزور لہجے میں نفی میں سر ہلاتے بولی ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کرو دی تھی نہیں نہیں حالہ یوسف تم غلط کہہ رہی ہو میں جانتا ہوں کہ میرا گلٹ بہت بڑا ہے لیکن میں محبت نہیں کرتا یہ غلط ہے تم نہیں جانتی میں تڑکتا ہوں میں جلتا ہوں اندری اندر تم مجھ سے محبت کرتی تھی تم کیسے بھول سکتی ہو یہ بات وہ اس کے دونوں پاسو پکڑتے ہوئے بولا تو حالہ یوسف نے بھیگا چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا ہم نے کہا نا آپ جیسے انسان سے محبت کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی جان لے لیں ہم نے اس محبت کا خود گلہ گھونٹا ہے ایک عورت کے لیے محبت صرف عزت کا نام ہے ایک عورت کے نزدیک عزت ہی محبت ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اٹھا لہجے میں بولتی اسے یہ یاد گلا گئی تھی کہ اس کی عزت المیر سکندر نے کبھی نہیں کی تھی مجھے ایک بار معاف کر دو پلیز حالہ یوسف میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہمیشہ عزت کروں گا ہمیشہ تم سے پیار کروں گا مت کرو ایسا میں مر جاؤں گا یار وہ اس کا ہاتھ تھامتے منت بھرے انداز میں بولا تو وہ ساکھ تو ہوتی اسے دیکھے گئی نظروں میں پانچ سال پہلے کا منظر لہر آیا تھا آپ ایسا مت کہیں پلیز ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارا دم گھڑ رہا ہے ہم مر جائیں گے ہم سچ کہہ رہے ہیں پانچ سال پہلے وہ بھی اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے اس سے اپنی محبت کی بھیگ مانگ رہی تھی اور آج پانچ سال بعد وہ اس کی جگہ کھڑی تھی اور وہ اس سے منت کر رہا تھا بلکل اسی طرح وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھتی ساکھ سی کھڑی تھی جبکہ ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا شخص بھی تھا جو یہ منظر دیکھ کر انگاروں پر گھسیٹ دیا گیا تھا اس کی ہاتھ میں نور کا ہاتھ دیکھ زرمان خان کو لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پا رہا ہو وہ خاموش کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھمائے نور زرمان خان کے موہ سے بہت ہلکی آواز میں اس کا نام نکلا تھا حالا نور جو ساکھ سی کھڑی تھی زرمان کی آواز سنتے اس نے جھٹکے سے المیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ سٹل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا حالا نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں صاف دکھائی دے رہی تھی جبکہ زرمان کی نظریں بھی اسی کے چہرے پر ٹکیں تھیں آج اسے اپنی سوچ پر یقین ہو گیا تھا شاید وہ ان پانچ سالوں میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکا تھا شاید وہ اس کی آنکھوں سے بھی محبت نہیں پہچانی تھی شاید وہ آج بھی المیر کو نہیں بھلا پائی تھی المیر نے اس کے اس طرح ہاتھ چھڑوانے پر خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جبکہ پلٹ کر زرمان کو دیکھنا اس نے گوارہ نہیں کیا تھا جب ان تینوں کی خاموشی کو چوتھے افراد نے چوڑا ارے مان بھائی آپ اتنی جلدی آگئے اور دروازے پر کیوں کھڑے ہیں ماہی پیچھے سے زرمان کی پوشت دیکھتی سائیڈ سے اندر آتے بولی جس کے تاثرات قدرے سپاٹ تھے اور نظریں نور پر تھیں ماہی نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں قدرے پھیلی سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کیونکہ وہ اور کوئی نہیں المیر سکندر ہی تھا جس کی آنکھوں نے اس کی دن رات کی نیندیں اڑائے ہوئی تھی آپ یہاں وہ المیر کو دیکھ حیرانی سے بولی تو نور نے زرمان سے بامشکل نظر ہٹاتے ماہی کو دیکھا آپ جانتی ہیں انہیں نور نے ماتے پر ایک بلڈ ڈالے ماہی سے سوال کیا تو وہ فوراں سر اسبات میں ہلا گئی جس نے ہماری دو بار جان بچائی وہ یہی تو تھے میجر المیر سکندر وہ ماہی کو بتاتے ہوئے بولی پھر نظر اس پر گئی جو ایک نظر اسے دیکھتے نظر پھیر گیا تھا جبکہ حالہ نور نے حیرانی سے ماہی کو دیکھا تھا اور پھر المیر کو کیا المیر تھا وہ شخص جس نے دو بار اس کی بہن کی جان بچائی تھی حالہ المیر کو حیرانی سے دیکھے گئی جس نے نظر بھر کر حالہ نور کو دیکھا میں چلتا ہوں المیر حالہ کو دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ ماہی کی تو نظریں اسی پر تھیں جس نے دوبارہ اس کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ کچھ یاد آنے پر تیزی سے باہر کی طرف گئی جہاں المیر گیا تھا جبکہ حالہ نور تو خود ساکھ کھڑی تھی اس کی بہن کی جان بچانے والا المیر تھا اگر وہ نہ ہوتا تو آج ماہی اس کے ساتھ نہ ہوتی یہ بہت بڑا احسان کر گیا تھا وہ شخص حالہ یوسف کی جان پر زرمان نے خاموشی سے اس کے خاموش کھڑے وجود کو دیکھتے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے تو حالہ نور خوش میں آتے اسے دیکھنے لگی وہ ابھی کچھ کہتی لیکن اس سے پہلے ہی زرمان بولا المیر اچھا انسان ہے اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو اسے موقع ضرور ملنا چاہیے وہ لرم لہجے میں بولا لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا جسے دیکھ حالہ یوسف کی کانچ سے دل پر پہلا گنگر لگا تھا تم آج بھی اسے محبت کرتی ہو تو اچھی بات ہے اسے موقع ضرور دینا تمہاری فیملی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور آلی کو بھی باپ کا باپ کا پیار مل جائے گا وہ اپنے دل پر پہاڑ جتنا وزن محسوس کر رہا تھا اس وقت دل چاہ رہا تھا مرد کا ٹائٹل خود سے الگ کرتے پھوٹ پھوٹ کر ہوئے لیکن نہیں وہ تو ٹھہرا مرد اگر تم خوش ہوگی تو یاد رکھنا تمہیں دیکھ کر سب سے زیادہ جو اس دنیا میں تمہارے لئے خوش ہوگا وہ زرمان خان ہوگا زرمان نے خود پر کابو پاتے یہ لفظ ادا کیے تھے اب نظر اس کی نظروں پر بھی نہیں جا رہی تھی سمجھ جو آگیا تھا کہ وہ اس کی نہیں ہو سکتی کبھی اگر نظریں اب ٹکرا جاتی تو شاید وہ خود پر کوئی زب نہ کر پاتا جبکہ حالہ نور تو ساکت سی کھڑی تھی اس کے لفظوں پر جو اب کنکر نہیں پتھر مار کر چکنا چور کر گیا تھا اس کا دل جب بھی تمہیں کسی زہارے کی ضرورت ہوگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا جب بھی کوئی پریشانی ہوگی تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤگی سن شاہ وہ اس کو پکارتے پکارتے رکا تھا حالہ نور زرمان نے اپنا جملہ مکمل کر دے آج اس کے اصل نام سے پکارا تھا جو حالہ یوسف کے دل پر گری طرح لگا تھا وہ اسے سن شائن کہتا تھا تو آج کیسے وہ اسے اس کے نام سے پکار سکتا تھا میں جا رہا ہوں شاید اب واپس نہ آؤں وہ بامشکل اپنے موں سے الفاظ نکالتا اسے پتھر سا کر گیا تھا حالہ یوسف میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ پوچھ لے کہاں جا رہے ہو ہمیں تنہا چھوڑ کر مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی مجھے بہت یاد کرتی ہیں اس لیے میں نے ٹرانسفر کی اپکیشن دائر کر دی ہے زرمان نظریں ادھر ادھر کرتے بہت ضبط سے بولا تھا جبکہ حالہ کی آنکھ سے اس کے لیے پہلا آنسوں ٹوٹ کر گرا تھا آج شام کی فلائٹ ہے میری میں یہی بتانے آیا تھا تمہیں مورے کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس لیے ایمرجنسی میں مجھے ابھی نکلنا ہوگا وہ اسے جھوٹ کہتا ایک نظر اسے دیکھ گیا تھا جو ساکھ سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی لفظ اس کے موں میں نہیں تھے زبان گنگ رہ گئی تھی وہ کیسے اس طرح آخری وقت میں بتا کر جا سکتا تھا تم علمیر سکندر کے ساتھ خوش رہو ہمیشہ میری دعا تمہارے ساتھ ہے زرمان نے اس سے نظر پھیڑتے ہوئے کہا تھا اور پلڑ گیا تھا جبکہ حالہ یوسف اپنی جگہ ساکھت رہ گئی تھی کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے بس ایک جملہ دماغ میں گھوم رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں زرمان اپنے فلیٹ میں جاتے اپنے ساتھ اپنا سامان لیے باہر آیا اور اسے دیکھا جو ابھی تک اس کے سامنے ویسے ہی کھڑی تھی ضبط کرتے کرتے زرمان خان کی آنکھیں سرکھ ہو گئی تھی وہ جبڑے بھینچ کر خود پر وہ مشکل قابو پا رہا تھا دو دن بعد میں واپس آؤں گا کچھ لیگل کاروائی کے لیے آلیان سے ملنے اور تم کہو گی تو میں اسے سمجھاؤں گا وقت لگے گا لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا زرمان نے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہے تھے جانتا تھا وہ نور سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی اس سے کرتا تھا لیکن یہ فیصلہ تو ایک نہ ایک دن نور کی خوشی کے لیے لینا ہی تھا وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ تم نے سب سکھایا لیکن اپنے بغیر رہنا تو سکھایا ہی نہیں نہ مجھے اور نہ میرے بیٹے کو لیکن زبان کچھ کہنے کے لائک ہی نہیں رہی تھی اللہ حافظ خوش رہنا ہمیشہ علمیر سکندر کے ساتھ زرمان نے جملہ توڑ توڑ کر ادا کیا اور نظر پھیڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اگر اب مزید رکھتا تو شاید اپنی محبت کا اظہار کرتے بھیگ بھی مانگ لیتا کہ اس کے پاس نہ جاؤ میرے پاس آ جاؤ ہمیشہ کے لیے کوئی معجزہ بن کر جبکہ حالہ یوسف پتھر کی مورد بنی وہیں کھڑی رہ گئی تھی تو کیا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ علمیر سکندر سے آج بھی محبت پڑتی ہے حالہ یوسف کو پانچ سال میں آج پہلی بار اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا لگا تھا دنیا میں وہ اکیلی ہو اور کوئی نہ ہو آج زرمان خان کی خاموش محبت ہمیشہ کے لیے خاموش رہ گئی تھی وہ ساکھ سی کھڑی تھی کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برسے تھے وہ الفاظ جو یارم اپنے مو سے ادا کر کے گیا تھا وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کی جنونیت سے واقف نہیں تھا اس کی محبت سے واقف نہیں تھا اپنی محبت کو کسی بے قدرے کی جھولی میں ڈال کر کیسا محسوس ہوتا ہے آج یہ کوئی عرشیہ سے پوچھتا آنکھیں خوشک ہوئی تھیں کیا اس کی ذات اتنی رائے گاں تھی کہ وہ اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ پانا سکی اس نے اپنے آپ کو بدلا اپنی ذات کو مٹایا اس کے غصے کو خاموشی سے سہا اس لڑکی نے جو کسی کی اونچی آواز بھی پرداشت نہیں کرتی تھی کس لیے اس دن کے لیے کہ آج وہ اسے یہ کہہ گیا کہ وہ اسی سے محبت کرتا ہے عرشیہ نے سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا آج اسے اپنا آپ بلکل خالی محسوس ہوا تھا یارم نے خود کو ریلیکس کرتے چینج کیا وہ جانتا تھا غصے میں جو وہ کہہ آیا تھا اس کا بھوکتان اسے ہر حال میں اب بھگڑنا پڑے گا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ اپنے غصے کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا اس لیے وہ خود پر کابو رکھتا تھا وہ جانتا تھا وہ غصے میں کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن اس کی بیوی ہمیشہ اسے سبر کی آخری حد تک آزما کر چھوڑ دی تھی کہ وہ خود پر سارے پہرے توڑ کر اس پر برس پڑتا تھا لیکن اب اسے بری طرح پشتاوا ہو رہا تھا وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو اس کی دھڑگن بن کر دل میں دھڑکتی تھی کیسے اس طرح کہہ کر ہٹ کر سکتا تھا وہ پیارم واشروم کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو ارشیہ کو یوں ہی کھڑے دیکھ اسے تکلیف ہوئی وہ ابھی تک اسی جگہ ساکھ سے کھڑی تھی لیکن پیارم کے باہر آنے پر اس کی نظریں زمین سے ہٹتی اس کی نیلی سنجیدہ نظروں پر جاتے کی آنکھیں شدید سرخی مائل ہو رہی تھی ضبط کر کر کے یارم سلطان روحہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ خود سے سوال کرتے ہوش میں آئی تھی یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مان ٹوٹنے کی کرشیاں اس کے آنسوں کے ساتھ برسی تھی نہیں نہیں کیسے کہا ایسا ارشیاں نے لیمپ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ یارم کے قدموں میں پھینکا تھا کہ وہ جو اسے نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی حرکت پر آنکھیں پھیلا گیا کیسے کہا ایسا کیسے کہا وہ پرفیومز کی بوٹلز ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگی کہ یارم ساکھ سا اس کا پاگل پن دیکھنے لگا وہ پردوں کی ریلنگ کھینچ تھی انہیں زمین پر گرا گئی تھی یہاں تک کہ دو لمحے میں اس نے پورے کمرے کا نقشہ بدل دیا تھا یارم صدمے کی کیفیت میں گھرا اسے دیکھنے لگا جو بھولی سانسوں کے ساتھ بھیگا چہرہ لیے اسے اپنی شولہ بار نگاہوں سے گھر رہی تھی وہ ننگے پیر کھڑی تھی اس وقت جیسے ہی ارشیاں نے قدم آگے بڑھایا یارم بوش میں آتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر سے ہاتھ لپیٹتے اسے سینے سے لگاتے زمین سے ذرا انچا اٹھایا ورنہ وہ کانچ پر پیر رکھتے اپنا پیر پوری ترہان زخمی کر لیتی